سوال یہ ہوتا ہے کہ متوکل شخص اللہ پر توقل کرنے والا شخص اللہ پر بھروسہ کرنے والا شخص بھی زادہ راہ لے کر کے توشہ سفر لے کر کے کبھی سفر کرتا ہے یا نہیں زادہ راہ لے کر کے کبھی سفر کرتا ہے یا نہیں اور متوکل شخص زادہ راہ لے کر کے سفر کرے تو اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ متوکل شخص بھی اللہ پر توقل کرنے والا بھی اور کامل بندہ بھی بساوقات زادہ راہ لے کر کے سفر کرتا ہے توشہ سفر لے کر کے راستہ قبول کرتا ہے لیکن اس کے توشہ سفر لے کر چلنے میں اور زادہ راہ لے کر چلنے میں بڑی حکمت ہوتی ہے اس کا دل اس بات کے ساتھ محکم نہیں ہوتا کہ یہی زادہ راہ اور یہی توشہ سفر میرا سب کچھ ہے اور یہی زادہ راہ میری خوراک ہے اور اسی توشہ سفر سے میری گزہ چلنے والی ہے اور اسی زادہ راہ کے سبب میرا سفر غور ہونے والا ہے وہ اس عمر پر یقین نہیں رکھتا بلکہ اس کا دل اللہ عزوجل کے ساتھ محکم ہوتا ہے اس کا دل خدا عزوجل کے ساتھ پختہ ہوتا ہے اسے اللہ عزوجل پر کامل بروسہ ہوتا ہے اسی پر پورا پورا توقع ہوتا ہے وہ اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رزق روز عزوجل میں اللہ عزوجل نے تحریر فرما دیا ہے لکھ دیا ہے فرشتے میرے حصے کا رزق لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں قلب قدرت میرے حصے کا رزق تحریر فرما کے فارغ ہو چکا ہے اب اللہ عزوجل مجھے میرے حصے میں لکھے ہوئے رزق کے ذریعے سے باقی رکھے میری زندگی کو سلامت رکھے میرے حصے کے رزق سے یا کوئی اور ذریعہ پیدا فرما دے اس ذریعے سے اللہ عزوجل مجھے نواز دے یہ اس کی مہربانی اور اصل چیز زادہ راہ لے کر چلنے اور نان لے کر چلنے میں اصل چیز بندے کے دل کی حالت ہے بندے کی دل کی حالت پختہ ہونی چاہیے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رزق ہر حال میں میرے پروردگار نے تحریر فرما دیا ہے میرے رزق کا ہر حال میں میرے مولا نے وعدہ فرمایا ہے وہ میرا رزق ہر حال میں میرے لئے تیہ فرمائے گا میرا رزق ہر حال میں مجھے عطا کرے گا وہ میرے رزق کا زامن اور کفیل ہے بندے کا دل مضبوط اس بات کے ساتھ ہو موقع اس بات کے ساتھ ہو کہ میرے رزق کا زامن وہ ہے اب وہ زادہ راہ لے کر کے چلے توشہ سفر لے کر کے راستہ پار کرے یا بغیر توشہ سفر کے چلے اب وہ آزاد ہے جب اس کا یقین پھختا ہے اس لیے کہ بعد زادہ راہ لے کر کے چلنے والے بھی زادہ راہ کو سب کچھ نہیں سمجھتے زادہ راہ اور اس توشہ سفر کو سب کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ان کا یقین اور ان کا توقع خدا کی ذات پر ہوتا ہے تو ان کا زادہ راہ لے کر کے چلنا اور نہ لے کر کے چلنا دونوں برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ توقع میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو زادہ راہ لے کر کے تو نہیں چلتے توشہ سفر لے کر کے تو راستہ پار نہیں کرتے لیکن ان کا دل مسلسل اسی زادہ راہ کے ساتھ گرفتار دیتا ہے ان کے دل میں یہی زادہ راہ کے خیالات بھومتے رہتے ہیں ان کے دل میں توشہ سفر کے وہم گھومتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ زادہ راہ لے کر کے نہ چلتے ہوئے بھی زادہ راہ لے کر کے نہ چلتے ہوئے بھی توقع کا درجہ نہیں پاسکتے کیونکہ ان میں توقع نہیں ہوتا بلکہ بس یوں ہی ایک روش بن جاتی ہے بغیر زادہ راہ کے سفر کرنے کی تو اگر دل کے حالت مضبوط ہے تو پھر توشہ سفر لے کے چلے یا نہ چلے اور دل کے حالت کچھی ہے تو پھر چاہے بندہ بغیر زادہ راہ کے سفر کریں مگر متوقع نہیں کہہلا سکتا اس لئے دل کے حالت اہم ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہلِ تقوی کا یہ کہنا ہے کہ زادہ راہ نہ لے کر کے بھی چلے اور بغیر زادہ راہ کے بھی جنگلات اور خطرناک واجیوں سے سفر کرے تو یہ جائز ہے جبکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہِ کرام تابعین اور تمام دیگر مزرگانِ دین سب کے سب مسلسل زادہ راہ اور توشہِ سفر لے کر کے راستہ پار کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے تو ان بزرگ ہستیوں کا زادہ راہ لے کر کے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ زادہ راہ کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے زادہ راہ تو ہونا ہی چاہیے تو اہلِ تقوی کا یہ کہنا کہ زادہ راہ کے بغیر بھی سفر کیا جا سکتا ہے یہ کیوں کر جائز ہوگا کیوں کر درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ اہلِ تقویٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زادہ راہ لے کر کے چلنا اور توشہِ سفر لے کر کے چلنا ناجائز ہے غلط ہے حرام ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ناجائز یہ بات ہے کہ اسی زادہ راہ کو اور اسی توشہِ سفر کو اور اسی سفر کرت کو سب کچھ سمجھ لینا یہ ناجائز اور غلط ہے اگر توشہِ سفر کو سب کچھ نہیں سمجھتا پھر توشہِ سفر لے کر کے چلے اور حضور کا اور صحابہِ کرام کا اور دیگر حضرات کا توشہ سفر لے کر کے چلنا یہ بڑی حکمتوں اور بڑے اونچے اور بلند مقاصد کے تحت ہوتا تھا اللہ عزوجل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُودِ اے محبوب اُس حی و قیوم ذات پر توقل کر اُس پر بروسہ کر جس کو کبھی فنہ نہیں آسکتی جس پر فنہ نہیں آسکتی تو اللہ عزوجل نے حضور کو توقل کا حکم فرمایا اور جو آیات اللہ عزوجل نے توقل کے متعلق وارد فرمائی ہیں توقل کے متعلق نازل فرمائی ہیں وہ تمام آیات جس طرح سے باقی لوگوں کے لیے حضور صحابہ اور دیگر حضرات کے لیے بھی ہیں بزرگستیوں کے لیے بھی ہیں اور یہ تو یقیناً عمل کرنے والے ہیں عمل فرمانے والے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توقل کا جب اللہ نے حکم دیا ہے اور دیگر آیات میں بھی توقل کا حکم دیا ہے تو حضور اللہ کے حکم سے عدول کیسے کر سکتے ہیں حضور اللہ کے حکم سے حکم کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں تو حضور تو توقل سے دور نہیں جا سکتے حضور تو عالی درجہ کے متوقع ہیں